دیوار پر لٹکتے ہوئے شکوشہ نے صبح کے آٹھ بجاتی ہے درشی نے آکھ کھولی اور ایک سوالیاں نگاہ سے نئے آبنوسی کلوک کی طرف دیکھا جس کی آٹھ سریلی ضربیں اس کے ذہن میں گونچ پیدا کرتی ہوئی ہر لحظہ مدھم ہو رہی تھی ایک گھڑیا سا کالین تھا اور یہی ایک کلوک جو درشی کے استاد نے اسے شادی کے موقع بر بطور تحفہ دیا تھا شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کی شاگرد ایک اچھی بیٹی ہونے کے علاوہ ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہو جائے اور ہر روز صبح شکوشہ اپنے مستقل تنزیہ انداز نے مسکراتا ہوا کہہ دیتا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اب تو آٹھ بج گئے ہیں سست لڑکی درشی کا پورا نام تھا پریہ درشی پریہ کا مطلب ہے پیاری اور درشی کا مطلب ہے دکھائی دینے والی یعنی جو دیکھنے میں پیاری لگے دل کو لبھائے آنکھوں میں نشہ پیدا کریں شاید اسی لیے درشی کو رات بھر جاغنا پڑتا تھا اور شکوشہ سے نظریں چرانا ہوتی درشی بچپن ہی سے اسبی طور پر نحیف اور ضرورت سے زیادہ حساس تھی اور اب شادی کے بعد محبت کی بے اعتدالیوں سے وہ نسوں کی اور بھی کمزول ہو گئی سسرال میں چند دن کے بعد جو سب سے بڑی دقت درشی کو پیش آئی وہ اپنے خابند رتن لال سے پیسے مانگنا تھی اس سے پہلے وہ اپنے باپ سے بلا تعمل پیسے مانگ لیا کرتی تھی اور اگر کبھی وہ اپنے مربوں کے کام میں چوب دی جاتے تو درشی ان کی لادلی بیٹی ان کے کوٹ کی جیب میں سے ضرورت کے مطابق نکال لیا کرتی پاپا کا کوٹ ہمیشہ زنانے میں کسی پیٹی کوٹ کے اوپر ٹنگا ہوا مل جاتا تھا اپنے مہکے سے جتنے پیسے وہ ساتھ لائی تھی وہ سب شگن کے پیسوں سمیت ایک خوبصورت تلائی گھڑی پر ختم ہو چکے تھے خرچ کی یہ مدد وہ رتن سے چھپانا نہیں چاہتی تھی البتہ رتن سے ضرورت کے مطابق پیسے مانگتے ہوئے بھی شرماتی تھی جب ان کی روحوں کا ملاب ہوگا تب وہ پیسے مانگ لے گی اس صورت میں وہ پیسے مانگ کر بکنا نہیں چاہتی تھی کئی دفعہ بازار میں کسی چیز کی خرید ہوتی تو درشی اپنی پتلی پتلی نازک کانکتی ہوئی انگلیاں اپنے سابر کے خوبصورت لیکن خالی بٹوے میں ڈال دیتی اور کہتی چھوڑیے رہنے دیجئے پیسے میں دوں گی رتن نار اسی وقت درشی کا ہاتھ تھام لیتا اور سیلز مین سے نظریں چھڑاتا ہوا محبت کے انداز سے درشی کی طرف دیکھتا اور کہتا ایک ہی بات تو ہے درشی اس وقت درشی محبت کی ایک پر لطیف تیس محسوس کرتے ہوئے چھپ ہو جاتی اسے یقین تھا کہ رتن کبھی بھی اسے پیسے ادا کرنے نہیں دے گا کیا وہ اس کی بیوی نہیں ہے آخر کیا اس کا فرض نہیں کہ وہ خود ہی اس کے تمام چھوٹے موٹے خرچوں کا کفیل ہو ان دنوں برسات شروع تھی اور رتن کا برساتی کوٹ بہت پرانا ہو چکا تھا بارش کے قطرے اس میں کسی نہ کسی طرح گھوسی آتے تھے اسے خریدنے کے لیے درشی اور رتن بازار گئے سواستکہ سٹور میں انہیں ایک اچھا سا کوٹ مل گیا قیمت تیہ ہونے سے پہلے درشی نے حسب دستور بیک کے بٹن کھول دیا اور بولی پیسے میں دیتی ہوں رہنے دیجئے رتن لال نے اپنے ہاتھوں میں دس کا نوٹ مسلتے ہوئے کہا اچھا تو تمہارے پاس ریزگاری ہوگی درشی گھبرا گئی اس کی ٹانگیں کاپنے لگی اس نے یوں ہی کچھ دیر کے لیے بیک کو ٹٹولا اور زبردستی مسکراتے ہوئے بولی اوہ بھول گئی میں ریزگاری تو میرے پاس بھی نہیں رتن لال نے اسی اصنا میں انگلی کے گرد نوٹ کے بہت سے چکر دے ڈالے اور اسوی طور پر کمزور درشی خاموش رہنے کے بجائے کہنے لگی ریزگاری تو گھر ہی رہ گئی میرے پاس تو پانچ پانچ کے نوٹ ہوں گے درشی نے غالبا یہی سمجھا کہ رتن لال پھر ایک دفعہ میٹھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھ لے گا اور پھر پیسوں کی ادائیگی کا سوال ہی نہیں اٹھے گا لیکن وہ یہ بھول ہی گئی کہ شادی کو ایک ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور اب تکلف کی چندہ بات نہیں رہی رتن نے کوٹ کو اتارتے ہوئے کہا تو اچھا پانچ پانچ کے دو نوٹ ہی دے دو یہ لو رکھ لو دس کا نوٹ اس وقت درشی کے کان گرم ہو گئے جسم پر چوٹیاں رنگنے لگی اس نے بلا وجہ برساتی کو ادھر ادھر الٹانا شروع کر دیا برساتی کے ایک کناڑے پر سراخ تھا اس سراخ میں نے اسے نجات کی راہ دکھائی دی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے نہایت خوشمگی انداز سے کہا یہ تو پھٹی ہوئی ہے کوری کام کی نہیں ہے اور پھر دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے اسی لہجے میں بولی بھلا آپ نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے جی جو پھٹاوا کورٹ ہمیں مر رہے ہیں سیلز مین بلکل گھبرا گیا اور فورا نئے کورٹ لینے کے لیے دکان کے اوپر چلا گیا درشی کی برہمی کی وجہ سے رتن بھی سہم گیا اور ایک مسنوعی غصے سے دکاندار کی طرف دیکھنے لگا اسی وقت درشی نے رتن کو بازو سے پکڑا اور باہر لے آئی سامنے سیڈی پر سیلز مین برساتیوں کے بوچ سے لدہ ہوا اس ٹاک روم سے نیچے اتر رہا تھا لیکن اس کی حیرانی کی حد نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ حسین جوڑا نظروں سے غائب ہو چکا تھا رتن نے دیکھا درشی کے موپر سیاہی بکھر گئی تھی اور ماتھے پر ایک بڑے سے قرمزی دھبے میں سے پسینے کے قطرے بے تہاشا امڑ رہے تھے بازار سے لے کر گھر تک اس کی بیوی لکنت بھری باتیں کرتی رہی اور رتن اس کی ایک بات کا بھی مطلب نہ سمجھا اور جب اس نے تانگے پر سے ہاتھ دے کر درشی کو اتارا تو اسے معلوم ہوا کہ درشی کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے تھے اور چونکہ وہ عورت کے سدھے سادے تسلسل کی ایک کڑی کھو بیٹھا تھا اس نے مرد کی دہنینا عادت کے مطابق کہنا شروع کیا عورت ایک مہمہ ہے شوپنہار کہتا تھا اگلے دن درشی سو کر اٹھی اور سورج ان کے دریچے پر آ گیا تھا اس کی شوائیں کلوک کے شیشے میں سے مونکس ہوتی ہوئی درشی کے چہرے پر پڑھنے لگی تھی کلوک کے بڑے بڑے رومن ہنسوں میں خالی سفیر جگہ بڑے بڑے دات بن گئی تھی یوں دکھائی دیتا تھا جیسے شکوشہ تنس کی حد سے گزر چکا ہے اور کھل کھلا کر ہس رہا ہے اور شکوشہ اکیلا ہی نہ تھا اس کے ساتھ ککو کی ماں بھی تو شریک ہو گئی تھی اکیلا کی ماں رتن کے ہاں ملازمہ تھی وہ ایک بیوہ عورت تھی صبح جب وہ چائے لے کر آئی تو رانی جی کو یوں تھکے تھکے دیکھ کر خیغی خیغی کے انداز سے ہسنے لگی گویا کہہ رہی ہو ہم بھی بہت دن گئے جاگہ کرتے تھے ہماری آنکھوں میں بھی خمار ہوتا تھا اور اب تو راتوں کو جگانے والے بھگوان کے دوارے ہی چلے گئے آہ مجھے وہ دن یاد ہے جب وہ میرے لہنگے کے لیے بہت سندر گوٹا اور کنگری لائے تھے اس دن تو وہ پہلے اندر ہی نہیں آئے دروازے پر ہی کھڑے مسکراتے رہے اور جب اندر آئے تو ان کا بات کرنے کا ڈھنگ بھی عجیب تھا اور وہ گوٹا دیکھ کر میری سب تھکان اتر گئی تھی درشی نے چلاتے ہوئے کہا خکو کی ماں خکو کی ماں کے لگوں پر تبصم نہیں رہا صرف اس کا سایہ رہ گیا ہلکی سی سرخی سے اس کا رن سپیدی اور سپیدی سے زربی اور سیاہی مائل ہو گیا اور حیرت سے کلوک کی ٹک ٹک کو وہ سننے لگی درشی کے لیے وہ معمولی ٹک ٹک ہتھوڑے کی زربوں سے کم نہ تھی استاد کی عزت ملو سے خاطر نہ ہوتی تو وہ پتھر مار کر اس کی ٹک ٹک کو روک دیتی خکو کی ماں سوچ رہی تھی کہ آخر مالکین کیوں خفا ہو رہی ہے حالانکہ رتن بابو نے اسے ایک نئی ساڑھی خرید کر لا دی ہے جس پر پورا ایک ہاتھ چوڑا تلائی بارڈر لگا ہے اور اس کے اندازے کے مطابق اس کی تمام تھکاوت دور کر دینے کے لیے کافی ہے درشی نے کہا آج پھر تُو نے چمچہ بھر چائے کے پانی میں دودھ کی گاغر اُڈل دی خکو کی ماں نے سہمے ہوئے کہا رتن بابو نے کہا تھا رانی کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا رانی بیمار ہے خکو کی ماں نے ٹری اٹھائی اور آنکھوں سے ایک ہاتھ چوڑے تلائی بارڈر کو دیکھتی اور دل میں بھگوان کو کوستی ہوئی چلی گئی درشی سوچنے لگی کیا رتن کو اس کی کمزوری کا پتہ چل گیا ہے اسی لیے تو وہ اس قسم کی چائے کو میرے لیے غیر مفید سمجھنے لگا ہے اور کیا معلوم جو اس نے سونے میں میرے بیگ کی تلاشی بھی نہیں ہو اس نے زرناٹے سے ایک ہاتھ سرانی کے نیچے مارا بیگ موجود تھا اور تھا بھی جھو کا تو بند بیگ کے کونے میں جھومروں کی ایک جوڑی پڑی تھی درشی جھومروں کی بہت شوقین تھی لیکن اس کے بیان میں جتنے بھی زیبر دیے گئے تھے وہ سب کے سب وزنی تھے اور دیہاتی ترس کے بنے ہوئے اکیلے جھومر ہی دیر دیر طولا کے تھے درشی جانتی تھی کہ رتن ان لمبے جھومروں کو پہنے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ خود بھی رتن کو خوش رکھنا چاہتی تھی لیکن اس بات کا کیا علاج کے وزنی جھومر پہننے سے اسے اپنے کان ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے تھے اور وہ انہیں نصف گھنڈے سے زیادہ دیر تک نہیں پہن سکتے تھی ریا درشی کی فاہش تھی کہ وہ ہلکے سے جھومر خرید لیتی یہی کوئی سستی سی جوڑی لیکن ان کے لیے وہ رتن سے پیسے نہ مانگے گی تا وقتے کہ وہ خود اپنے فرض کو محسوس کرتا ہوا پیسے اس کے ہاتھ میں نہ دے دے مان اس کا خیال پاپا کی طرف چلا گیا ان سے تو وہ پیسے لڑ کر بھی مانگ لیتی تھی کسی خیال کے آنے سے درشی اٹھی اور اپنے ہی کبرے میں جب اس نے علماری کھولی تو اس کی جالجٹ کی ساڑی کے اوپر رتن کا کوٹ ٹنگا ہوا تھا درشی کے موں پر ایک سرخی کی لہر دوڑ گئی اس نے سوچا تمام مرد ایک ہی سے لاپروہ ہوتے ہیں یہی مردوں کا جوہر ہے اور پھر زنانے میں پیٹی کوٹ یا جالجٹ کی ساڑی کے اوپر اپنا کوٹ شاید امدن بھول جانے کا کیا یہ مطلب نہیں کہ اس کوٹ کے ساتھ جیسا سلوک مناسب سمجھا جائے کیا جائے گویا کوٹ زبان حال سے کہہ رہا ہوں میں نے تجھے مسل ڈالا ہے تو اس کے عبض میں میری جیبیں ہارڈ ڈالی درشی نے دروازے پر نظر گاڑیں جیب میں ہارڈ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں دس دس کے چار نوٹ اور کچھ ریزگاری آ گئی اس نے سوچا اگر وہ اس میں سے ضرورت کے مطابق کچھ اڑا لے تو رتن کیا کہے گا لیکن چوری تو ایک زلیل حرکت ہے ابھی تو روحوں کا ملاب نہیں ہوا وہ یوں جیب میں سے پیسے اڑا کر بیسوانہ کہلائیں گی دو تین دن تک درشی کو ہریپالپور اپنے مربوں سے بزریہ تار سو روپے آ چکے تھے شگن کے اور روپے اکٹھے ہو گئے انہوں نے بہت حد تک درشی کی عصبی کمزوری کو آرام پہنچایا حقوقی ماں بھی خوش تھی اور بھگوان کو کم یاد کرتی تھی درشی نے کئی مرتبہ رتن کو کہا کہ بازار جا کر برساتی کوٹ خریر دینا چاہیے برسات کے بعد اس کا کیا فائدہ ہوگا لیکن چند دنوں سے رتن لال اپنے دفتر میں اسمبلی کے لیے ہن سے تیار کر رہا تھا اور اس کے لیے اسے بارش دھوپ ساڑی کسی چیز کی پروانہ تھی اور اس بات نے درشی کو بہت غمگین کر دیا تھا ایک شام رتن گھر واپس آیا تو درشی کی حیرانی کی حد نہ رہی اس کے ہاتھ میں جھومروں کی ایک جوڑی تھی جو تھی بھی بہت ہلکی اور جدید فیشن کی درشی خوش نہیں ہوئی کیونکہ وہ جھومر اس نے خود نہیں خریدے تھے رتن نے انہیں اپنی خاطر خریدا تھا وہ خود بھی تو اسے جھومر پہنے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا تھا سچ تو یہ ہے کہ مرد کبھی بھی عورت کی فرمائش پر زیور خریدنا پسند نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے لیے سجانے کو خریدتے ہیں درشی کو تسکین ہوئی بھی تو محض اسی لیے کہ رتن انہیں خود بخود خرید دایا اور ایسا کرنے میں اس نے اپنی فرش شناسی کا ثبوت دیا جھومروں کی جوڑی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ تنزیہ انداز سے بولی ختم ہو گئے آپ کے ہنسے ختم ہو گئے رتن نے درشی کا ہاتھ پکڑا تو اس نے جھٹکے سے چھڑا لیا اور بولی اب میرے ہنسے شروع ہے سردیاں آنے والی ہیں کم سے کم تین بھتیجوں کے سویٹر بلنے ہیں رتن نے پھر ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو کیا تمہیں جھومر پسند نہیں جھومر ہاں درشی مو کھلاتے ہوئے بولی آپ نے بہت تکلیف کی شکوشہ بدستور مسکر آ رہا تھا وہ محض ایک لاؤک ہی نہیں تھا چوبیس گھنٹے متواتر ٹک 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 کرنے والا وہ درشی کا استاد بھی تھا جس کے ڈائل اور سوئیوں نے درشی کو ایک اچھی لڑکی کے طور پر دیکھا تھا اور اب شاید ایک اچھی بیوی کی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا رتن پہلی کڑی کھو دینے سے منظر مقصود پر نہ پہنچ سکا وہ درشی کی باتوں میں تنز نہ پا سکا تو وہ بولی آپ تو یوں ہی میرے لیے پیسے برباد کرتے ہیں بھلا اور بھی کوئی ایسے کرتا ہے رتن پھٹی پھٹی آنکھوں سے درشی کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے لگا اگر درشی اسی وقت وہ جھومر اپنے کانوں میں نہ ڈال لیتی تو دنیا کی تاریخ کسی اور ہی ڈھب سے لکھی جاتی ہے اس نے نہ صرف جھومر پہنے بلکہ اپنی گردن کو عجب انداز سے ادھر ادھر ہلا دیا اور رتن ایک ایماندار آدمی کی طرح اس کی گردن اور اس کے ہنٹے ہوئے جھومروں کے متعلق سوچنے لگا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی تک درشی کی تسلی نہیں ہوئی وہ بولی کیا لاغت آئی ہے اس پہ کوئی بہت نہیں تو بھی ساڑھے اک تیس روپے درشی نے اپنے سابر کے بیک کو ٹٹولنا شروع کیا رتن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا وہ شاید اس بات کو مزاق سمجھ کر جانے دیتا لیکن درشی کے چہرے نے اسے مزاق کی حدود سے بلندو بالا اٹھا دیا تھا کچھ دیر بعد رتن نے انہیرے میں اپنے پاؤں تلے زمین محسوس کی گویا کوئی کھوئی بھی کڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو اس نے اپنی جیب میں سے تمام نگلی نکالی اور انہیرے میں درشی کے قدموں پر رکھتے ہوئے بولا تم اس دن اپنی کسی ضرورت کا ذکر کر رہی تھی لوگ یہ اپنی مرضی سے خرچ کر لینا درشی نے ایک ثانیے کے لیے سوچا رتن نے ایسا کرنے میں عورت کو سب سے بڑی گالی دی ہے بے سوا بیہا کوئی ایک دو سال گزر گئے لیکن دونوں کی روحوں میں کوئی خاص بالیلگی نہیں آئی بلکہ رتن اب کچھ کچھا کچھا سا رہنے لگا اس عرصے میں درشی بی بی کے تمام ہنر سے واقف ہو چکے تھی وہ حساس ویسے ہی تھی آج تک اس نے کھلے بندوں رتن سے پیسے نہیں مانگے تھے وہ بسا اوقات اپنی کمزوری پر اپنے آپ کو کوسا کرتی عموماً یوں ہوتا کہ بچے کے فروق یا اسے کیلشیم دینے کا ذکر ہوتا تو وہاں پھر پیسے مل جاتے اور پھر رتن اس کی ضرورت اور اپنے شوق سے متاثر ہو کر خود بھی اسے کچھ نہ کچھ لادیا کرتا بھاری پال پور میں آنا جانا بنا ہی ہوا تھا اگرچہ درشی کی ماں سوتیلی تھی باپ تو سوتیلہ نہیں تھا بڑا بھائی ایجزیکیٹیو انجینئر ہو چکا تھا اور پھر دفتر اور ہنسوں کے بعد رتن کا کوٹ اس کے پیٹی کوٹ پر ٹنگا ہوتا اس ایک دو برس کے عرصے میں شکوشہ کا چہرہ قدر پیلا ہو گیا تھا اس کی نگاہوں میں وہ پہلی سی شرارت اور تنز آمیز مسکراہت نہ رہی تھی کبھی کبھی اس کا کوئی پرزہ خراب ہو جاتا تو اس کی مرمت کر دی جاتی ایک دن رتن لال شب کو کسی دوست کے ہاں ٹھہر گیا صبح واپس آیا تو درشی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا آج صبح میں نے ایک واقعہ دیکھا درشی نے بچے کو اس کی گود میں دیتے ہوئے کہا کیا دیکھا ہے آپ نے رتن بولا میں کہتا ہوں یہ بازاری عورتیں کتنی بےہیا ہوتی ہیں آج میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کے بال الجھے ہوئے تھے جس کی آنکھیں خمار آلودہ تھی جسم سے بیمار دکھائی دیتی تھی صبح صبح سر بازار اس نے ایک بابو کو کالر سے پکڑا ہوا تھا اور پیسے مانگ رہی تھی وہ بابو بیچارہ کوئی بہت ہی شریف آدمی تھا وہ چیختا تھا چلاتا تھا کہتا تھا میں نے اسے خوبصورت ساڑھی لا کر دی ہے گرگا بھی خرید دی ہے اور اب پیسے طلب کر دی ہے وہ بے غیرت بھرے بازار میں کہہ رہی تھی کہ اس نے اپنے لئے مجھے وہ ساڑھی پہن بائی تھی اپنے لئے گرگا بھی خرید دی جسے پہن کر میں اس کے ساتھ لارنس باپ کی سیر کو گئی لیکن مجھے پیسے چاہیے مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے اپنے بچے کے لئے کپڑے چاہیے مجھے کرایا دینا ہے میں اس کی بی بی ہوں اور اس کے بعد رتن ہسنے لگا بے مانی بے مطلب ہسی اور اس عرصے میں اپنا سلوٹوں سے بھرا ہوا کالر چھپاتا رہا اس بات کو سن کر درشی کی ساری طبعی کمزوری واپس آگئی درشی نے محسوس کیا کہ اس میں جتنی کمزوریاں تھی وہ بیسوہ میں مفقود تھی وہ اس کے جسم کا بقیہ حصہ تھی جسے اپنے آپ میں محسوس کرتے ہوئے وہ ایک مکمل عورت ہو گئی تھی درشی نے سر سے پاؤں شولہ بنتے ہوئے کہا وہ بابو پاجی آدمی ہے کمینہ ہے اور وہ بیسوہ کسی گرستن سے کیا بری ہے رتن لال کا موں کھولے کا کھلا رہ گیا مشکوک نگاہوں سے اس نے درشی کے چہرے کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا تو تمہارا مطلب ہے اس جگہ اور اس جگہ میں کوئی فرق نہیں درشی نے اسی طرح بپرے ہوئے کہا فرق کیوں نہیں یہاں بازار کی نسبت شور کم ہوتا ہے کلوب کی ٹک ٹک بند ہو گئی رتن لال سوچنے لگا عورت سچمچ ایک مہمہ ہے اور شوپنہار نے